اسلام علیکم میں ہوں کامران خان ایم ایف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وفاق اور سووو میں مالی تقسیم کے فاملے یعنی این ایف سی ایوارڈ پر نظر سانی کرے اور وسائل کے اعتبار سے سووو کی مالی ذمہ دانیوں میں اضافہ ہو اگرچہ پاکستان حالیہ سٹینڈ بائی رینجمند کی ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی آخری خص کے لیے تمام اہداف پورا کر چکا ہے لیکن نئے پروگرام دینے کے لیے ایم ایف کو ٹیکس نیٹ میں کم اکس کم دو گلہ اضافہ مطلوب ہے جس کے لیے زراعت ریل سٹیٹ ریٹیل ہول سیڈر سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لانا صورت میں ہوگا انرجی سیکٹر کی خصارے گردشی قرضے کنٹرول کرنے ہوں گے پی آئی اے ریلوے سٹیل بیلز اور ڈسکوز سبیت خزانہ چوز قومی کارپیشنز کی فوری نچکاری کرنی ہوگی جبکہ ہر حال میں صوبوں کی مالی ذمہ داریاں بڑھانی ہوں گی اور خبر ہے کہ شہباز حکومت آئی ایم ایف کو باور کرا دیا ہے کہ آئینی ترابین کے بغیر انف سی ایوارڈ میں صوبائی شیئر کم نہیں کیا جا سکتا آئی ایم ایف کو یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ وفاق کے ریویڈیوز کو بہتر بڑھانے کے لیے متبادل ذرائع تلاش کی جائیں گے ہم لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی تسلی نہیں ہو سکی کل اور آج آئی ایم ایف کے مشن چیف نیتنر ووٹر نے وزیر خزارہ محمد عرنگزیب اور شہباز حکومت کے اکنومک منیجر سے مذاکرات کے دوران وفاق اور صوبوں میں وسائل اور ذمہ داریوں کی تقسیم پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے یقین ہے انف سی ایوارڈ ملکی معیشت کا گلہ گھوٹ رہا ہے وزیر عظم شہباز شریف کی حلف لینے سے پہلے بھی ہم نے اس پرگرام میں بار بار انف سی ایوارڈ کی نظر سالی پر توجہ دلائی تھی اور کہا تھا کہ اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم پرائیم میسٹر الیکٹ شہباز شریف ان کی حکومت کی پیٹھ ہو کے کیونکہ پاکستان کو باہر علا باگی کی طرف بڑھنا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اٹھیں درے نہیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالی کیا کرتا ہے اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اگرچہ مقلود پارلیمنٹ کم زور ہوگی لیکن شہباز حکومت کو ملک و قوم کے مفاد میں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اور انف سی ایوارڈ جیسے مسائل کا حل تراز کرنا ہوگا ہاروی ترمیم کے تحت انف سی ایوارڈ کی وجہ سے چھوٹے جو صوبے ہیں وہ نحال ہو جاتے ہیں اب وفاق کنگال ملکی آمنن کا تقریبا ساڑھے ستاون فیصد صوبے لے اڑتے ہیں اور وفاقی حکومت کے پاس ضرورت کے مطابق کچھ بجت نہیں بلتا بلکہ ہاتھ میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے وفاقی حکومت کی تندستی دراصل انف سی ایوارڈ کا شاخصانہ ہے جس کے تحت مالی وسائل کی غیر متوازن تقسیم مقامی اور بیرونی قرضوں میں ہر روز اضافہ کر رہی ہے اور وفاقی حکومت مالی سال کے پہلے ہی دن بجت خسارے کا سامنا کرتی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وفاقی بجت تو قرضوں اور سود کی ادائیگی پر قتم ہو جاتا ہے مملکت کا نظام تو صرف قرضوں سے چلتا ہے خیال رہے بیس سو دس میں اٹھاروی ترمیم کے ذریعے قومی آمدن میں صوبائی شیئر ساڑھے سیتالیس فیصد سے بڑھ کر ساڑھے ستاون فیصد ہو چکا ہے لیکن پچھلے چودہ سال میں صوبوں پر کوئی اضافی مالی ذمہ داری منتقل نہیں ہوئی اگرچہ شہباز حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت موجود ہے اور اگلے مہینے سینٹ کے الیکشن کے بعد حکمرہ اتحاد آئینی ترمیم کرنے کی پوزیشن میں ہوگا جبکہ شاید ایسا ای ایف سی بھی کچھ ذمہ داری یا صوبوں کو منتقل کرنا چاہتی ہے لیکن پیپلز پارٹی این ایف سی ایوارڈ کی بھرپور وقالت کر رہی ہے اور اٹھاریوی ترمیم کی سب سے بڑی حامی ہے خبروں کے مطابع شہباز حکومت کی معاشی ٹیم نے آئی ایم ایف کو آگاہ کیا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلی ایک بڑا چیلنج ہے اس کے لئے وفاق اور صوبے مل کر بجلی کے نقصانات میں اشتراک اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پر مشترکہ وسائل کی حکمت املی بنا سکتے ہیں اور جب حسن اتفاق ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں ترمیم کے معاملے پر مسلم لگنون اور پی ٹی آئی کے رینما متفقہ رائے رکھتے ہیں آئی ایم ایف کی تشخیص اور ملک معاشی استحقام کیلئے اٹھاروی ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کو ریا جنب ملنا حالی زمکان نہیں ملک نامور معاشی مہارین بھی رائے رکھتے ہیں کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ٹیکس آمدن کی تقسیم کا کوئی نیا فارمولا ملک کی اشید ضرورت ہے ونہ وفاق کنگال اور کنگال ہوتا رہے گا پاکستان کی بیمار معیشت کے لیے آئی ایم ایف کا دائمی علاج اور اس کا نسخہ اور اس حوالے سے پاکستان کو بہرحال آئی ایم ایف پروگرام چاہیے اور آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کرنا ہے اور پاکستان کو سات ارب ڈالر کے پانچ سالہ پروگرام کے لیے پاکستان کی بیمار معیشت کا بہرحال علاج تجویز کرنا ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے پاکستان کے پچیس کروڑ عبام کی ہے اس موضوع میں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر سلمان شاہ پاکستان کے نامور سینئر ایکانومس سابق مشیر خزانہ بھی ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں جناب شبر زہنی سابق چیمان ایف بی آر پاکستان کے ٹیکس امور کے بہتی مستند ماہر ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب تینکی سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے یہ فرمائیے گا کہ کیا پوسیبل ہے کہ این ایف سی ایوارڈ اسی شیپ اور فارم کے اندر رہے اور فیڈریشن پاکستان کی اکنامیکلی فینینشلی جو ہے وہ ایک وائبل انٹیٹی رہے کیونکہ ابھی تو وہ وائبل انٹیٹی ہی نہیں ہے پہلے دن سے ہی وہ ایک پہلا قدم بھی جو ہے وہ ڈیٹ سے اٹھاتی ہے اور پھر ہزاروں ارب روپے جو ہے اس کو پورے سال اس کی ضرورت رہتی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا این ایف سی ایوارڈ ہے اس نے ہماری چولے ہلا دیئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایک وائبل فارمولہ نہیں رہا ہے کیا این ایف سی ایوارڈ کو اسی شیپ اور فارم میں رہ کے ہماری وفاق جو ہے وہ فینینشلی وائبل رہے گی دیکھیں کامران خان صاحب آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ریز کی ہے اور بہت ہی اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے اور آپ نے خاصے ویو پوائنٹس اس میں دیئے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ پوری اکانومی جس طرح اس وقت سسٹینبل نہیں ہے وائبل نہیں ہے اسی طرح این ایف سی ایوارڈ بھی ڈیس فنکشنل ہے اسی طرح ہمارے حکومت کے جو سٹرکچرز ہیں وہ بھی ڈیس فنکشنل ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں اب ڈیسائیڈ کر لینی چاہیے پچھتر سال کے بعد انڈیپینڈنس کے بعد اور اتنے چوبیس وہاں پرائیم منسٹر ہمارا آگیا ہے تو اب ہمیں کچھ بیسک چیزوں کے اوپر فیصلے کرنے چاہیے سب سے امپورٹنٹ جو میرے نظر میں فیصلہ ہے وہ ہے کہ سٹیٹ کا رول ہے کیا کیا سٹیٹ نے سارے کام کرنے ہیں یا ہم نے مارکٹ سے کچھ کام کرانے ہیں دنیا تو مارکٹ سے چلتی ہے آپ نے دیکھا کہ سوویٹ یونین کولیپس ہوا اس کے بعد مارکٹ اکانومی پوری دنیا میں پھیل گئی لیکن پاکستان میں ابھی بھی ہمارے ملک میں ستر سے اسی پسنٹ ایکٹیویٹی جو ہے ایکنومک ایکٹیویٹی وہ آپ کی سٹیٹ کے ہاتھ میں ہے اور ہونی اس کو مارکٹ کے پاس چاہیے سو نمبر وان آپ نے ڈیسیجن کرنی ہے کہ رول جو ہے سٹیٹ کا وہ کیا ہے میری نظر میں رول جو سٹیٹ کا ہے وہ بہت چھوٹا ہونا چاہیے کمپیر ٹو اس وقت جو ہمارا رول ہے اور اس میں زیادہ سٹریٹیجی پولیسی اور ڈیریکشن ویجن یہ چیزیں ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں ہم نے آگے چلنا ہے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہماری کیا کرے گی صوبے کیا کریں گے لوکل گورنمنٹ کیا کرے گی اور یہ سارے مل کے کیا کریں گے ملک کو آپ نے کہاں لے کے جانا ہے پانچویں سب سے بڑی آپ کی عبادی ہے دنیا کی اور کیا ہماری اکانومی دنیا کی پانچویں سب سے بڑی اکانومی بن سکتی ہے اور اس وقت جو پانچویں سب سے بڑی اکانومی دنیا کی ہے وہ یوکے کی ہے اور ابھی ہندوستان نے اس کو اوٹیک کی ہے سو ہم تو تقریباً چالیس نمبر پہ بیٹھے ہیں پانچویں بڑی باتی لے ایک بڑے اکسٹینڈڈ پرگرام کے لیے اور اس میں آئی ایم ایف نے کیونکہ وہ تو اسپیسیفک بات کرتے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ میکرو لیول کی سٹیٹینجک لیول کی یقیداً بہت امدہ بات ہے لیکن یہ جو ہمیں بتائیں گے ہیں کہ این ایم سی شیپ این فارم کے اندر آپ کے لیے کسی صورت میں وائبل نہیں ہے تو اس پر تو ہمیں عمل کرنا ہے نا جی بالکل ایم ایف کا مقصد یہی ہے کہ آپ جب یہ اس قسم کے وہ سوال پوچھتے ہیں آپ سے اور اس وقت پھر آپ نے اپنی جو ریفارمز کرنی ہے اس کے اوپر آپ سوچیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا اب آپ این ایف سی ایوارڈ چینج کر دیں تو وہ بڑا پارشل سلوشن ہے ای تنگ ہمیں پورا اپنی ایکانومی کا جو ایکویلیبریم ہے اس کی طرف جانا ہے اور ہم نے اپنا دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے گروہ کرنا ہے کیسے یہاں پہ ڈیسیجن میکنگ ہونی ہے انسینٹیوز کس قسم کے ہوں گے پرائیویٹ سیکٹر کیا کرے گا حکومت کیا کرے گی ابھی تک تو حکومت ڈومینیٹ کر رہی ہے میری نظر میں آئے ایم ایف کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہے وہ ایک ٹین پرسینٹ ہے ہماری اوورال اکنومک ایشوز کا اور دوسری سائٹ پہ ہماری ریفارمز ہیں حکومت کی سٹرکچر کو بدلنے کے لیے حکومت کی پروسیسز کو بدلنے کے لیے شمبرزائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایمپورٹن بات یہ ہے کہ جب یہ ایمپورٹن بات یہ ہے اس میں سب سے ایمپورٹن بات یہ تھی کہ ہم وفاق جو ہے وہ اپنے ریونیوز کو بڑھائے گا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھائے گا تو اس کے پاس محصولات کی شکل کے اندر ایک بڑا فنڈ اور ایک بڑا ذریعہ آ جائے گا نظام کو چلانے کے لیے تو بیسکلی مسئلہ جو ہے شاید وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا مسئلہ ہے یا یہ کہ آپ کے خیال میں پہلے این ایف سی کو ہم ٹھیک کریں اور اس کے بعد پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی جانے کیا برزائی صاحب میں پہلی والی بات جو آپ نے کی تھی اور جو میرے حساب سے ہونے جا رہا ہے کیونکہ کچھ پارٹلی میں اس پہ ایڈوائز بھی کر رہا ہوں کچھ لوگوں کو جو پلین جس پہ میرا اپنا خیال ہے کہ فنڈ بھی مان جائے گا وہ یہ ہے کہ پہلے اسٹیج میں بینظی انکم سپورٹ پروگرام اور لاؤسز آف ایس او ای جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوں گے پروونسز کو اور ہونے چاہئے یہ پہلا پارٹ ہے نہیں پارٹلی ٹرانسفر کریں یا پورے اس پہ کوئی اگریمنٹ ہو کہ پہلے بات بی آئی ایس پی جانا چاہیے اور ایس او ہی جانا چاہیے تو ایک آپ کہلیں کہ ایک پہلا سٹیج کبر ہوتا ہے دوسرا سٹیپ جو ہوگا کیونکہ اس کے ان دو کے لیے شاید آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت بھی نہیں پڑے اس پہ آپ بات کر سکتے تیسری دوسرا سٹیج جو آئے گا وہ یہ آئے گا کابرات صاحب وہ یہ ہے کہ میں ہم اس پہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو فائننشل چارجز ہیں اس کو ہم فریز کر دیں فریز کا مطلب یہ ہے کہ آج دو ہزار چوبیس تک جو ہم نے بوروئنگ کی ہے وہ ساری اس کا انٹریس فیڈل گرمبر اٹھائے اور آنے والی جو بوروئنگ ہیں آئندہ دنوں میں اس کی جو کاؤسٹ ہے وہ پرونس سے شیئر کیا جائے تو یہ بات آئی ایم ایف کو ایکسپٹیبل ہوگی تو یہ ایک تھری پرانگ پرگرام ہے اور اس کو پیپلز پارٹی کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ آج کی پوزیشن میں جو آپ کا آج سٹکچر ہے یہ فائننشل کاؤس کی وجہ سے پریکٹیکلی وایبل نہیں ہے اور فائننشل کاؤس کا جو اماؤنٹ ہے اس میں یہ بات ضرور ہے کہ جو پرانا ڈیٹ ہے جو تقریباً جس کا ساڑھے ساتھ ہزار بلین کاؤسٹ آ رہی ہے وہ وہیں پہ رہے اور اگلا سالوں میں جو بھی ڈیٹ آتا جائے وہ پروونسز اپنے اس حساب سے کہ کونسا پروونس خرچ کر رہا ہے وہ اس میں خرچ کریں یہ فیصلہ میرے ذاتی خیال میں این ایف سی کے اوپر دونوں سائٹ کو ایکسپٹیبل ہوگا اور سیاسی سائٹ کو بھی ایکسپٹیبل ہوگا یہ اس طرح بات جا رہی ہے انشاءاللہ یہ مشورہ ایک ایڈوائیس ایک سجیشن ضرور ہے ڈاکٹر صاحب ایڈوابل ہے یہ ابھی آپ نے گفتبو سنیر شبر جائی صاحب کی ڈاکٹر صلیبان شاہ صاحب جی ظاہر ہے کہ ہمیں جو اپنے فینینشل کاؤس ہیں وہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کیونکہ سارے کرزیں فیڈرل گورنمنٹ نے تقریباً لیے ہوئے ہیں بہت ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل تو ان کو سروس کرنے کے لیے تو فیڈرل گورنمنٹ ہی ریسورسز دیتی ہے لیکن ہمارا تو یہ ہے کہ وہ جتنا بھی ہم نے کرزوں کی سروسنگ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ہم نئے کرزیں لیتے ہیں اور اسی لیے تو آپ کا ایم ایف پروگرم میں اب پرائمری سرپلس کا ایک انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کے پاس پرائمری سرپلس ہوگا تو کچھ تھوڑی بہت آپ کی سروسنگ جو ہے وہ آپ اپنے ریونیو سے کریں گے باقی سروسنگ پھر بھی ڈیٹ سے ہی لی جائے گی سو یہ پوسیبل ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے ایر مارک کر دیں کہ ڈیٹ سروسنگ کے لیے کیا رسورسز آپ نے رکھنے ہیں بی آئی ایس پی جو ہے جو ظاہر ہے کہ پروونسز کو بڑا براہ راست اس کا فائدہ ہوتا ہے بی آئی ایس پی کو ہم تھوڑا سا سوبوں کی طرف بھی بھیجیں اور پھر جو ایس او ایس کے مسائل ہیں وہ بھی اس میں بھی سوبوں کا حصہ ہے وہ بھی ہم سوبوں کی طرف بھیجیں کچھ لائن آرڈر کی کاؤز بھی سوبوں کی طرف بھیجیں یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا چاہے نیا جنب نہ دیں نفسی کو دیکھیں اس وقت ہمارے ملک میں جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہے پورا گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے پروونشل گورنمنٹ ہے یا نیچے لوکل گورنمنٹ تک جتنا بھی خرچہ ہے وہ تقریباً بیس فیصد آپ کی پوری ایکانومی کے جی ڈی بی کے سے تھوڑا سا زیادہ ہے میرا خیال ہے بائیس پرسنٹ کے قریب ہے اس میں سے جب آپ نکالتے ہیں ریونیو آپ کا جو ہے وہ تو دس پرسنٹ بارہ پرسنٹ ہے اور اس میں نون ٹیکس ریونیو بھی لگا لیں تو وہ تیرہ پرسنٹ بن جاتا ہوگا تو یہ بائیس پرسنٹ اور تیرہ پرسنٹ میں جو گیپ ہے وہ آپ کا ایک قسم کا فینینس کا جو وہ آپ کا کرزوں پہ چلتا ہے سو اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ گیپ جو ہے اس کو پہلے تو یہ ہے کہ کم کیسے کرنا ہے یعنی کہ آپ کی حکومت کے اخراجات کیسے کم کرنی ہے اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ فیٹرل گورنمنٹ میں کیا اخراجات ہونے ہیں اور نیچے کیا اخراجات ہونے ہیں اور اس کے مطابق پھر آپ ڈسٹریبیوٹ کر لیں سو آئی تھنک کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ گیپس بہت بڑے ہیں اور اس لیے ہے کہ جب آپ یہ ریونیو لیمیٹڈ ریونیو کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور کرزے اور آپ لینی سکیں گے تو پھر آپ کو اخراجات اپنے کام کرنے پڑے گے پھر آپ کو فیٹرل گورنمنٹ میں شامر صاحب یہ ہے لیمیٹڈ ریونیو والی بات اور یہ ہماری آپ سے سالوں سے بات ہو رہی ہے کہ اس لیمیٹڈ ریونیو کو کیسے بڑھائیں ٹیکسٹری جیڈی پی رشک کیسے بنائیں آپ خود چیمن ایف بی آر بن گئے ڈاکیمنٹیشن کی کوشش کی کہ پتہ از ہزار کی ٹرانزیکشن ہو تو شلاختی کارڈ دے دو ٹریک انٹریس کرنے کا ایک نظام ترتیب دیا کہ وہ نکلے وہ کر دیں وہ سمام چیزیں ریپ ہو گئی سب ختم ہو گیا شلاختی کارڈ نہ دینا تھا نہ دیا پھر بعد میں پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی پھر انہوں نے ریٹیل پر سوڑا سا ٹیکس لگایا مفتہ اسماعیل نے مریم نواز نے ایک ٹویٹ کر کے وہ ختم کرا دیا اس پوری صلحت حال میں یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھنا تو کیا اس پر بھی قائم رہے تو بڑا مشکل ہے تو یہ اور ایک زیب صاحب سے اب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اب ایک ہے جو ایم بی آر کو نیا جنم کیا دینا ہے اس کو تقسیم کر کے وائبل ادارہ بنانا ہے اور پھر یہ تمام چیزیں جو کرنی ہے اس کے لیے کئی سوچ آپ کو نظر آ رہی ہے کیونکہ باتیں ہم بہت سن رہے ہیں کابران صاحب ایک چیز پہ میں اپس آ جاتا ہوں پہلے وہ یہ ہے کہ جو ایم ایف ہے آیا ہے اس میں یہ بات ہمیں پروپرینشنل گورمنٹس کو کہنی ہے کہ بھئی آپ کو وہ ٹائم گزر گیا کہ آپ سارے پیسے این ایف سی چنج ہو یا نہیں چنج ہو پھر بھی آپ کا ٹے چلی ڈی پی جو ہے اگر آپ اگر آپ سو پرسین ٹے چلی بھی کلیک کر رہے ہیں اس پیسے کم ani کم پچیس فیصد پروپرانش کو کلیک کرنا چاہیے جیسے انڈیا میں ہوتا ہے اچھا اب اس میں قامنان صاحب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی جو بمبے کا پروپرٹی ٹیکس ہے وہ پورے سندھ کے ریوینو سے زیادہ ہے ہمارے ملک میں کسی بھی بڑے شہر میں پچھلے پچیس سال سے پروپرٹی کا سروے نہیں ہوا پروپرٹی ٹیکس کا کوئی نظام نہیں ہے کوئی کلیکشن نہیں ہے کوئی چیزیں نہیں ہیں پورے سندھ میں کوئی گاڑی ریجسٹن نہیں ہوتی اور ریجسٹیشن کے بغیر گاڑی جلتی ہے تو پروینشل کے جو سمیللی اگری کلچر انکم ٹیکس جو پروینشل کے پاس ہے اس کی ریکوری تقریبا تقریبا نومینل ہے کوئی ریکوری نہیں ہوتی تو پروینشل نے کبھی بیکال دے ہیڈ ایکسس بنی ان کے پاس بہت سارے پیسے آ رہے تھے وہ کریں اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف کہ کیا آپ نے اورنگزیف صاحب کی بات سنی کہ ریٹیل اگری کلچر ریال اسٹیٹ یہی بہت ساری باتیں ہیں جو میں کرتا رہا اور وہ یہ بات کر رہے میرا میری کامیابی ناکامی اورنگزیف کی کامیابی ناکامی ڈیپینڈ کرے گی کہ جن کا جو ہمارے پلک میں خانون یا خانون کی عبدالی کو نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کس حد تک ہمارے پیچھے کھڑے ہیں اور کیا وہ اس وقت بیک آؤٹ کریں گے کیا ان کے پاس چوائیس ہے کہ وہ بیک آؤٹ کریں میرا ذاتی بیو ہے میرا ذاتی بیو ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہیں اور یہ جو زیر خزانہ صاحب آئے ہیں یہ پاس سال کے لیے آئے ہیں with the consent of the fund and relevant people کہ اب ہمیں کوئی کرنا ہے اور یہ ہونا ہے اگر یہ نہیں ہوا تو پاکستان بہت شدید مشکلات میں چلا جائے گا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ جناب شبر زیلی ہمارے ساتھ موجود ہے کمر شبر ایک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سولوہ سال پیپلز پارٹی کی حکومت کا شروع ہوا ہے فلٹس کے بعد بارشوں کے بعد جو تباہ حالی ہوئی تھی لاکھوں گھر ابھی بھی اس کے مکین بے آثرا ہیں چھت ان کے اوپر نہیں ہے اور اسی کے ساتھ دسیوں ہزاروں اسکولوں میں تعلیم کا انتظام نہیں ہے اور یہ کیوں ہے یہ صورتحال ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد ویلکم بیک پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اپنے خدار کے سولوے سال میں داخل ہو چکی ہے مراد علی شاہ مسلسل تیسری بار صوبے کے وزیرعالہ بن چکے ہیں مگر سندھ باسیوں کا سوال یہ ہے کہ صوبے پر مسلسل چوتھی بار حکمرانی کرنے والے اب کچھ کر کے دکھائیں جی ہاں اندرون سندھ لاکھوں سیلاب متاثرین کی ناقابل بیان دکھ بھری داستانیں دل ہلا دیتی ہیں دیڑ سال پہلے سیلاب سے بے گھر ہونے والے بیس لاکھ خاندان اب بھی فریادی ہیں جن میں سے چالیس ہزار خاندان وزیرعالہ مراد علی شاہ کے آبائی علاقے سیون میں ہیں سترہ ہزار سرکاری سکول تباہ اور چالیس لاکھ بچے تعلیم سے بحروم ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سابقہ سندھ حکومت سیلاب سے متاثرہ گھروں کی بحالی کیلئے سندھ پیپلز ہاؤسنگ برائے سیلاب متاثرین کے نام سے ایک سال پہلے منصوبہ شروع کیا تھا جس کے لئے عالمی اداروں سے بہتر کروڑ ڈالر یعنی تقریباً دو سو ارب روپے کا قرض اور امداد بھی ملی ہے مگر نجا نہیں یہ قدید کم کیسے اور کہاں خرش ہو رہی ہے انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ اس منصوبے کے تحت سیلاب سے تباہ ہونے والے پچیس ہزار خاندانوں کو چھت مل چکی ہے جو کل بے گھر خاندانوں کا تقریباً تقریباً ایک اشاریہ دو فیصد بنتے ہیں یعنی انیس لاکہ چھتر ہزار سیلاب متاثرین خاندان اب بھی بے گھر ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے چیئرنر بلاول پھٹوز زداری نے مرادنی شاہ کو ایک بار پھر سندھ کا وزیراعلا بنایا ہے اور سیلاب سے تباہ شدہ مکانوں اور تعلیمی اداروں کی تعمیر تیزی سے مکمل کرنے کا حکم دیا ہے محکمہ تعلیم سندھ کی اپنی رپورٹ کے مطابق سیلاب سے تباہ ہونے والے بیس ہزار اسکولوں میں جزوی نقصانات کا سامنا کرنے والے تین ہزار اسکولز کی مرمت کر کے تعلیمی سلسلہ شروع کیا گیا ہے جبکہ سترہ ہزار کھنڈر اسکولز تاہال بحالی کے منتظر ہیں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ سندھ میں چالیس لاک بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور چھتیس ہزار فعال اسکولوں میں سے چوبیس ہزار یعنی سکسٹی سکس پرسنٹ اسکول صرف ایک یا دو قبروں پر مشتمل ہیں سندھ میں سعلام متاثرین و تباہ شدہ اسکولز کی بحالی کی صورتحال کیا ہے اس کا سلسلی جائزہ لیا اور یہ کی تحقیقاتی رپورٹ تیار کی ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھو کرنے لارکانہ کے گاؤں میاں تُس سمت تنیوں کی نعمت خاتون خودداری اور حمد کی زندہ مثال ہے سلائی کڑھائی کر کے اپنی محنت کی کمائی سے چھ بیٹیوں کے ہاتھ پی لے کر دیئے لیکن اب قدرت کے سامنے پیبس ہو گئی ہے ڈیر سال پہلے سیلاب نے آشیانہ چھین لیا تو دوبارہ بنانے کی طاقت نہیں رہی بے کسی کی زندگی گزارنے والے مزدور نواب خان کا کنبہ بھی ایسی ہی مشکل کا شکار اور کسی مسیحہ کا منتظر ہے چنڈی ہوا کو روکنے کے لیے یہ لگایا ہے اندر آیا ہے اندر دکھے کیا حال ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ مزدور آدمی ہے بارش میں مکان ٹوٹ گیا اب یہ انہیں یہ شت بنائی ہوئی ہے یہ چھجا لگایا ہوا ہے اور اس طرف جسارہ کھلا ہوا ہے یہاں پر ہوا کو روکنے کے لیے یہ ہوا کو روکنے کے لیے آپ لوگ نہیں لگایا ہے یہ بردہ لگا ہے سیلاب سے بے گھر ہونے والی امیرن کا خاندان بھی مصیبتیں جھیل رہا ہے شہر بیمار ہے بیٹی کے دل میں سراخ ہے بیٹا جگر کا مریض ہے لیکن علاج کے لیے پیسے نہیں بڑا مشکل وقت گزارا ہے بہت تکلیف ہے جگہ نہیں ہے بہت سردی ہے سخت سردی ہے کھیما تک نہیں دیا گیا ہمیں یہ بلاول بٹو صاحب کو اپیل کر رہی ہے کہ خدا کے واسطے ہمیں کچھ لے کر دیں یہ درد بھری کہانی صرف چند افراد کی نہیں سن میں سیلاب سے بے گھر ہونے والے بیس لاکھ خاندانوں کی ہے جو بے سرو سامان زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے پیپلز پارٹی کے سن حکومت پچھلے ڈیڑھ برس کے دوران صرف پچیس ہزار یعنی تقریباً ایک فیصد سیلاب متاثرین کو ہی چھت فرام کر سکی سیلاب صرف سر سے چھت چھین کر نہیں گزرا بلکہ ان غریبوں کے بچوں کا مستقبل بھی خطرے میں ڈال گیا بیشتر بچے سکول نہیں جاتے کیونکہ سکول کھنڈر بنے ہوئے ہیں مراد علی شاہ صاحب نے اس کا دو ہزار بارہ میں رپیر کر آیا تھا ابھی فلڈ آئی ہے فلڈ کے بعد کوئی دیکھنے ہی نہیں آئے ساری بلڈنگ کو کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے آپ دیکھیں درانے یہ دیکھیں اندر کمرے میں دیکھیں درانے یہ کبھی بھی گر سکتی ہے یہاں تو ٹیچر ہی نہیں آنا چاہتا ایسا بھی ہوا ہے کہ کہیں سکول کی عمارت بیٹھنے کے قابل نہیں تو اسانزہ نے حمد کر کے کھلے آسمان تلے اور تاک میں بھی تعلیمی سلسلہ شروع کر دیا ہے لیکن اکثر کھنڈر سکولوں میں والدین بچوں کو بھیجنے سے ڈرتے ہیں سرکاری آداد و شمار تزدیک کرتے ہیں کہ سن میں چالیس لاکھ بچے سکول سے باہر ہیں پچھلے ڈیڑھ برس کے دوران سیلاب سے برباد ہونے والے بیس ہزار اسکولوں میں سے صرف پندرہ فیصد اسکولوں کی بحالی کا کام ہو سکا ہے سترہ ہزار اسکول اب بھی بحالی کے منتظر ہیں علمیہ یہ ہے کہ سوبے میں چھاسٹھ فیصد سرکاری اسکول ایسے ہیں جو ایک اور دو کمروں پر مشتمل ہیں پیپلز پارٹی چنوں نئی سوچکوں والے نئے نعرے کے ساتھ ایک بار پھر منتخب ہو کر آئی ہے اور سندھ میں مسلسل چوتی بار حکومت قائم کر دی ہے لیکن سوبے کے بیس لاکھ بے گھر خاندان اور تعلیم سے محروم چالیس لاکھ بچے ابھی بھی روٹی کپڑا اور مکان کا پرانا نعرہ پورا ہونے کے منتظر ہیں دردناک صورتحال سیلاب کے بعد کی صورتحال اندرون سندھ جو کیفیت ہے آنکھوں دیکھا حال آپ نے صلاح ایک جانے بر لاکھوں خاندانوں کے سر پر چھت نہیں ہے دوسری جانے بر لاکھوں تسیوں لاکھوں بچوں کے جو اندرون سندھ تعلیم جن کو ملنی ہیں ان کے لیے اس کا احتبام نہیں ہے انتظام نہیں ہے اسکولوں کا برا حال ہے مگر پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں آج جوائن کریں ہیں محترمہ ڈاکٹر شیری مصطفیٰ سیکنٹری تعلیم سندھ کی ہیں اور آئی ریلی اپریشیٹ کہ ڈاکٹر صاحبہ یہاں تشریف لائی ہیں کیونکہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ حکام اس چیز کے اس قسم کی صورتحال کا سوال جواب کے لیے تیار نہیں ہوتے بڑی نوازش ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے یہ جو صورتحال ہم نے جو سامنے رکھی ہے خاص طور پر پوسٹ سلاب جو صورتحال ہے اور اس وقت ایک ڈیزاسٹر کی کیفیت ہے یہ پوری ہے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس سٹیٹس ہے آپ کے نزدیک سلاب کے بعد جو اندرویل سن سکولز کا تعلیم کا جو نظام ہے وہ کس حد تک تباہ برباد ہوا ہے اور کس حد تک بحال ہوا ہے شکریہ کامران تھا ایشو اور جیلنج سب کے سامنے ہے دوہزار بائیس کا جو سلاب تھا وہ اس کی نویت کیا تھی اس کا کوانٹم کتنا تھا اسے تباہی کتنی پھیلی اکیس لاکھ گھر جو گورنڈ افسن بنا رہی ہے تو انفرائیسٹرکچر پبلک کا ہو پرائیویٹ کا ہو وہ خراب ہوا تھا کیونکہ یہ بارشوں کی وجہ سے سلاب آیا تھا یہ ریورائن نہیں تھا جیسے عام طور پر اسکولوں میں جا کے پر قدرتی آفت تھی تو اس کے کوانٹم سے تو کسی کو انکار نہیں ہے انٹرنیشنل ایجنسیز بھی مانتی ہیں تو اسکول اگین انفرائیسٹرکچر کے مسئلے مسائل اپنی جگہ پہ لیکن وہ متاثر ضرور ہوئے لیکن اس کی بہالی کا کام تب ہی شروع ہو گیا تھا جیسے آپ نے شروع میں اپنی انٹرنکشن میں بتایا کہ تین ہزار کے قریب ہم نے بنا دیئے تھے اسکول اور کافی ایسے بھی ہیں جس میں میکشفٹ اسکول بھی ہیں جس میں بچے پڑھ رہے ہیں باقی بہالی کا کام اگر ہم دیکھیں تو جتنا بھی فوکس تھا گورنمنٹ کا ہماری جو ایڈی پی یعنی اینویل ڈیولپمنٹ پلان تھا ہمارا بائی دوہ دار تیس چوبیس کا جو اس وقت چل رہا ہے اور جون میں ختم ہوگا اس میں ہم نے تقریباً دو سو آٹھ کے قریب اسکیمے تھی جس میں سے آدھی سے زیادہ ریکنسٹرکشن کی طرف تھی جو فلی ڈیمیڈ اور پارشلی ڈیمیڈ اسکولوں کے تھی میں آپ کو جو آپ نے فگر بتائی انیس ہزار تقریباً آٹھ سو آٹھ اسکول جو ہماری سروے کے حساب سے آئے تھے جس میں سے ہم اگر تین ہزار نکال بھی دے تو کوئی بارہ ہزار کے قریب بارہ ہزار پلس کے قریب ہیں جو پارشلی ڈیمیڈ ہوئے ہیں اور جو فلی ڈیمیڈ ہوئے ہیں وہ سات ہزار پلس کے قریب اسکول ہیں اب ان کی بہالی سلسلہ اس طرح تھا کہ ہمیں کچھ ہمارے لئے مسائل تھے وہ یہ یوں تھے کہ اگست سپٹمبر سے لیکن الیکشن کی وجہ سے ڈیولپمنٹ پروسس جو نئی سکیمو کا تھا وہ اس پہ کت کرنے لگ گئی تھی کہ ہم اس پہ کام نہیں کر سکتے لہذا ان نئی سکیمو پہ ہم کام نہیں کر پائے اسٹارٹ نہیں کر پائے لیکن دو ونڈوز تھی ہمارے پاس جس میں ہم نے کافی کام کیا ہے جو فگرز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک یہ تھی کہ انڈرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز جس میں ایشن ڈیولپنٹ بینک کہیں ایڈیشنل فائنانسنگ دی تھی یورپین یونین اور اس کے علاوہ جو نا وہ چائنیز گرانٹ ہمارے پاس جو ہمارے موجود ہے اسے ہم باہلی کا کام ہم نے سرارٹ کیا ان کے ساتھ نیگوسیئٹ کیا اور چائنیز تو گرانٹ کے ذریعے وہ لوگ گھر بنا کے خود اسکول خود بنا کے دیں گے باقی جو نا وہ پروسس کمپیٹ ہو گیا ہے اور جلدی شروع ہو جائے گا دوسرا یہ تھا کہ الیکشن کی وجہ سے جہاں پہ ایڈی پی پہ ہم کام نہیں کر پائے وہاں پہ پولنگ اسٹیشنز ہمارے اسکول ہی ہوتے ہیں جیسے آپ کی معلومات ہے تو دس ہزار ہمارے اسکول ایسے تھے جو پولنگ اسٹیشن کے زمرے میں آگئے تو ان کی مرمت ان میں مسنگ فیسلیٹیز پہنچانا اور وہاں پہ ریکنسٹرکشن کا کام کرنا خاص طور پر جو فلڈ امیج ہوئے تھے وہ ہم نے دس ہزار کے قریب اسکول ایسے ہیں جن میں یہ کام کیا ہے مختلف قسم کی مسنگ فیسلیٹیز تھی ریکنسٹرکشن تھی کہیں باؤنڈری گر گئی تھی کہیں واشروم گر گیا تھا چت گر گئی تھی کہیں پہ الیکٹرسٹی کا کام تھا تو یہ جو ریابلیٹیشن کا کام تھا اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں ایک ہے مسنگ فیسلیٹیز پروائیڈ کرنا اور دوسرا تھا ریکنسٹرکشن کرنا تو دس ہزار کے قریب اسکول جیسے آپ نے فگر بتائی تو اس میں کافی کام ہو چکا ہے اور ہم نے اس کی ایک ریپورٹ بھی ترطیب دے دیا اور دوسرا اب گرمنٹ بھی آگئی ہے چیف منسٹر دوبارہ آگئے ہیں سارا آپ کا ہر چیز بہال ہو گئی ہے سولہ سال سے بہارہ لی حکومت ہے آپ کا تو ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا ہے لیکن یہ بتائیں کہ اب کے لیے کیا تیاری ہے کہ اب ان چیزوں سے لنڈ کیا جائے اور اس کام کو بہت ریپیڈ سپیٹ کے ساتھ مکمل کیا جائے اس کی کیا تیاری ہے کامراندھم جسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ جو دستہ دار پولنگ اسٹیشنز تھی وہ بھی زیارے گرمنٹ اف سن کے اپنے فنڈ سے بن رہی تھی اس کی ریابیلیٹیشن بھی ایڈوکیشن پر ریاریٹی ہے اس کا اندازہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ چیف نفرس صاحب نے جتن اوتھ لیا تھا سیکنڈے پہ جو میٹنگ ہوئی تھی اور اس ساری میٹنگ میں سب سے زیادہ جو فوکس تھا ان کا اپارٹ فرام ادھر ڈپارٹمنٹس جو ایڈیگیشن تھے کی باہلی ہے یا دوسرے ایڈوکیشن ایڈ فور فرنٹ کیونکہ ایڈوکیشن پرپریریٹی ایجنڈا تھا تو ہم بہت سپیٹ کے ساتھ جو ہمارا انیویل ڈیولپنٹ پلان ہے اس کی اسکیموں کی منظوری اور اپنی فورسز کو موبلائز کیا ہوا ہے کیونکہ نہیں اس کی موپے پابندی ختم ہو گئی ہے اور ہمارے لوگ ڈراؤن پہ ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اور ڈاکسر آپ کی طرح یقینی بنا رہی ہیں کہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں جو بھی رقوم ہیں انٹرناشنل ڈونرز ہیں یہ ساری چیزیں یہ پوری امانداری سے خرچ ہو ٹرانسپیرنٹ سارا سسٹم رہے اور اس میں کوئی کرپشن نہ ہو اس کے لیے دو میکنیزم ڈپارٹمنٹ کی لیول پہ ہیں اس کے علاوہ دوسرے لیئرز بھی ہیں گورنمنٹ افسن کے ایک ہمارا مانیٹرنگ ان ایویلویشن سیل ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا خود اس کو ہم نے بہت فعال بنایا ہوا ہے اور ایک ڈیشپورٹ بنا رہے ہیں ہم اپنی انجنیرنگ ونگ کے ساتھ اور وہ جو سینسس کرتے ہیں پلس جو ہماری مانیٹرنگ ٹیم فیلڈ میں ہے اس کے ساتھ جو مل کے کام کر رہے ہیں تو یہاں سے ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے اور اگین یہ دوبارہ بولوں گی کہ فلڈ ریکنسٹرکشن اس پریارٹی ایڈس پوائنٹ ان ٹائم اس کے علاوہ جو دوسری پریارٹیز ہیں جو یہ حکومت پہلے کر کے گئی تھی اور کیرٹیکر گورنمنٹ میں کنٹینیو رہا وہ ہے قوالیٹی ایڈوکیشن یہ بھی آپ کے توجہ سے سب کو بتانا چاہیں گے کہ سندھ بھاہد وہ صوبہ ہے جہاں پہ ٹیچنگ لائسنس پالیسی پہ ہم نے کام کیا ہم نے اس کو انفولڈ کیا اس کا ایکزیم کیا ابھی جو نہ ہم اسازدہ کو لائسنس دیں گے یہ ایک ہمارا قدم ہوگا ٹوارڈز کوالیٹی ایڈوکیشن تینکیو سو مچ ڈاکٹر شیری مصطفی سیکیٹری ایڈوکیشن گورنمنٹ اف سندھ ہمارے ساتھ تھی اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کا تدام ہوتا ہے سینڈی سنڈی کی ہفتہ بارت آتی پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی پیر تک کے لئے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر